بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیا حال چاہ رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیر خریت سے ہوں گے یوٹیوب چینل ساندی جھوک کے ساتھ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کمیز باند نام کشف سلطانی آج کی ویڈیو بڑی مزہ دار ویڈیو ہونے والی اور بڑی زبردست ویڈیو ہونے والی ہے آج ہماری ویڈیو آپ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہے تو ناظرین چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے موضوع کی جانب تو آج ہم موجود ہیں کنٹرول شیڈ میں اور آپ کو یہ وائل کرر کی لال کلگے والی مرگیاں نظر آ رہی ہوں گی جی ناظرین یہ مرگیاں جو ہیں یہ لیئر مرگیاں ہیں جن کے فارمی انڈے آپ بازار سے لے آتے ہیں تو یہ وہی مرگیاں ہیں آج میں ان کے کنٹرول شیڈ میں موجود ہوں اور میں آج آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے انڈے اتارے ہوئے ہیں اور کچھ مرگیاں انڈے اتارنے کے لئے بیٹھے ہوئی بھی ہیں اور جو اس فارم کا ورکر ہے وہ یہاں سے انڈے اٹھا رہا ہے اور باگڑی میں جمع کر رہا ہے تو نظرین آپ دیکھتے رہیں گے کہ مرگیوں کا کس طرح سے زبردست سیٹ اپ بنایا ہے مرگیوں کا انہوں نے یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ ان کے کھانے کے لئے اوپر ٹوکریاں لگی ہیں جن میں ان کا کھانا پڑا ہوتا ہے اور ریڈ کلر کی جو ٹوکریاں ان میں پانی پڑا ہوتا ہے تو جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک سائیڈ پر کریٹیں لگائی ہیں ان کریٹوں میں بیٹھ کے مرگیاں انڈے دیتی ہیں اور جو انڈے ہیں پھر ان کو یہاں سے جمع کیا جاتا ہے اور پھر جا کے ٹوکریوں میں لگا کے سپلائی کیا جاتا ہے انڈوں کو بازار میں تو انہی کی انفارمیشن کے مطابق جو یہ ٹوکری ایک سیل کریں ایک ٹوکری میں تیس انڈے ہوتے ہیں اور سات سو رپے کی سیل کریں مطلب کہ بازار میں جو ہے وہ تیس رپے کا یا پچیس رپے کا انڈہ سیل ہو رہا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی مرگیاں بیٹھی ہوئی ہیں انڈے دینے کے اور کچھ مرگیاں انڈے اتار کے چلے گئے ہیں اور یہ بھائی جو ہیں انڈے یہاں سے اٹھا اٹھا کے بالٹی میں ڈالتے جا رہے ہیں اور ناظرین میں یہ بھی بتاتا چنوں کہ یہ جو مرگیاں ہیں یہ دن میں ایک بار نہیں یہ دن میں دو یا تین بار انڈہ دیتی ہیں اور بڑی بات ہے کہ ان کی بریڈنگ جو ہے وہ نہیں ہوتی ان کے ساتھ مرگیں نہیں ہوتے یہ ساری مرگیاں ہوتی ہیں لیکن جو ان کو فیڈ ڈالی جاتی ہے وہ فیڈ کا نمبر ہوتا ہے تیرہ نمبر کی انڈوں والی فیڈ یہ وہی فیڈ کھاتی ہیں اور فیڈ کھا کر یہ انڈے دیتی ہیں یعنی کہ یہ بغیر بریڈ کے انڈا دیتی ہیں یہ مرگیاں ان کی یہ خصوصیت ہے اور مطلب یہ ہے کہ جب یہ انڈے دے لیتی ہیں تو انڈے دینے کے بعد ناظرین ان کو تقریباً چار پتنی پانچ مہینے رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کی پراپر خوراک دی جاتی ہے اس کے بعد ان کو پال کے پھر ان کو سیل کیا جاتا ہے بزار میں گوشت کے لیے تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بالٹی ہے انڈوں سے بھر چکی ہے اور ابھی نیکس چلتے ہیں ہم آج جتنی بھی مرگیاں ہیں ان کے انڈے اٹھاتے ہیں اور آج ہم نے انڈے کاؤنٹ کرنے ہیں کہ کتنی مرگیوں کے انڈے آ چکے ہیں مطلب ہمارے پاس جمع ہو چکے ہیں اور کتنی مرگیاں جو ہیں انہوں نے ابھی انڈے اتارنے ہیں کچھ مرگیاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹھی ہی ہیں انڈے دینے کے لیے اور کچھ مرگیاں جو ہیں انڈے اتار کے کھانے کے لیے مطلب ہے اپنا کھانا کھانے فیڈ کھانے جا چکی ہیں تو یہ ایک پلر ہے پلر کے چاروں سائیڈ پہ بنایا ہوتا ہے یہ انہوں نے اینٹے لگا کے جو ان کے گھونسلے نما نیسٹ نما بنے ہوئے ہیں ان میں بیٹھ کے یہ مرگیاں انڈے دے رہی ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ انڈے دینے کے بعد ان کو پراپر ان کی جو فیڈ ہے اور ان کی میڈیسن جو ہے خوراک وغیرہ وہ ان کو دی جاتی ہے پانی جو ہے ان کو جو دیا جاتا ہے اس پانی میں ڈراپس یوز کی جاتے ہیں انڈے دینے والے ڈراپس وہ ڈالے جاتے ہیں اور یہ وہی پانی پیتی رہتی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ان کی جو فیڈ ہے تیرہ نمبر فیڈ وہ کھانے کے بعد جو ہے یہ انڈا دینے کے لئے تیار ہوتی ہیں ان کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ ناظرین یہ ایک انڈا فاس ٹائم دیتی ہیں اور ایک انڈا سیکنڈ ٹائم مطلب دن میں دو بار یہ انڈا اتارتی ہیں اگر ان کو پکڑ کے دیکھا جائے ان کا وزن چیک کیا جائے تو مینیمم مطلب وہ میکسیمم ان کا جو وزن ہوگا ان کا میکسیمم وزن وہ تقریباً کوئی ایک کلو سے بھی کم ہوتا ہے اس مروی کا لیکن اس کی ہمت ہے کہ یہ دن میں دو بار مطلب انڈے اتارتی ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ ان کے یہ کھانا کتنا کھاتی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ابھی ہم نے فارم میں تقریباً دو ہزار مرگی رکھی ہے اور دو ہزار مرگی کے لئے ہمیں ان کو تین ٹائم خوراک دینی پڑتی ہے صبح دوپہر اور شام کو تین ٹائم کی خوراک میں یہ تقریباً ہی کوئی کھا لیتی ہیں غالباً دو ہزار مرگی کا کوئی دس سے دس سے پندرہ من ان کا ڈیلی کا جو ہے وہ فیڈ لگتی ہے فیڈ کی جو ایک بوری ہے اس کا جو اس وقت ریٹ ہے وہ ہو چکا ہے غالباً پچاس کیجی کی جو ہے وہ تقریباً آٹھ ہزار روپے کراس کر چکی ہے مطلب جتنا یہ کما رہے ہیں انڈے بیچ کے تو تقریباً ان کا اخراجات بھی اتنے ہی ہو رہے ہیں آج کل جو ہے بڑے شہروں میں تقریباً یہ فارم مرگی کا جو انڈا ہے وہ تقریباً ہو چکا ہے تیس یا پینتیس روپے کا سیل ہو رہا ہے نارملی چھوٹے شہروں میں تقریباً پچیس روپے کا اور ہم چاروں طرف سے مطلب دیکھ رہے ہیں کہ مرگیوں نے انڈے دیئے ہوئے ہیں یا نہیں دیئے ہوئے ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارے بھائی ہیں یہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ہم نے ان کو تنگ بھی کیا ہے کہ آپ نے ہماری ویڈیو کے ساتھ ساتھ چلنا ہے اور ہم نے ایک ایک کلپ لینا ہے تو ایک ایک کلپ کے بعد مطلب آپ نے مرگیوں کو ہٹانا ہے اور انڈے اٹھانے ہیں ناظرین تو اب تک ہم نے دو بالٹیاں تقریباً انڈوں کی ہم بھر چکے ہیں یہاں سے تقریباً کوئی ساتھ سو انڈہ ہم یہاں سے اٹھا چکے ہیں اس وقت تک اور جو باقی مرگیاں ہیں وہ بھی کچھ انڈے دے چکے ہیں پہلے بھی مطلب پہلی شفٹ میں کچھ انڈے یہاں سے اٹھائے گا چکے ہیں یہ دوسری شفٹ ہے فاسٹ ٹائم تقریباً یہ ویڈیو تو فاسٹ ٹائم ہم نے آٹھ وجہ جا کے بنائی ویڈیو یہ تو یہ ہماری مطلب ان کی سیکنڈ شفٹ کی سیکنڈ شفٹ میں جا کے تقریباً ساتھ آٹھ سو انڈہ اب تک نکال چکے ہیں اور ڈیلی بیسز پہ مطلب یہ جو ہے ڈیلی بیسز پہ نکال رہے ہیں تقریباً یہاں سے سولہ سو اٹھارہ سو سولہ سو اٹھارہ سو انڈہ ڈیلی کا مطلب ایک ٹائم کا نکال رہے ہیں دوہزار مرگی سے اور اس طرح سے ہوتا ہے کبھی کبھی کم بھی ہو جاتے ہیں انڈے بکاز کچھ انڈے یہ مرگیاں توڑ بھی جاتے ہیں جیسے یہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی یہاں سے مرگیاں اٹھائیں گے تو نیچے سے انڈے نکلیں گے تو کبھی یہ انڈوں پہ بیٹھ جاتی ہیں تو اس وجہ سے مطلب ان کے پاؤں لگنے سے انڈے ٹوٹ بھی جایا کرتے ہیں تو نیکسٹ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ انڈے کہاں لے کے جاتے ہیں اور ان کے انڈوں کی جو ہے پیکنگ کیسی ہوگی انڈوں کی تو وہ بھی میں مطلب آپ کو دکھاتا رہوں گا ابھی یہاں پہ ایک مرگی ہے میں اس کی پراپر جو ہے ویڈیو بنا رہا ہوں اس مرگی نے انڈا اتارنا ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ مرگی انڈا کیسے اتارتی ہے مطلب اپنی فل پاور کے ساتھ جو اس نے میڈیسن لی ہوتی ہے اور خوراک کھائی ہوتی ہے تو اس خوراک سے مطلب یہ انڈا اتارتی ہے اور میں ابھی آپ کو دکھاتا جاؤں کہ ہماری اس مرگی نے بھی انڈا دے دیا ہے تو نیکسٹ جو ہے بھائی دوسرے نیسٹ سے نکال رہے ہیں ابھی انڈے تو جب ہماری یہ دوسری بالٹی فل ہو جائے گی تو ہم آگے لے کے چلیں گے اور آگے کا پراسی صاحب کو بتائیں گے کہ کیس طرح جو ہے جو انڈوں کی نیکسٹ ہم نے پریکنگ کرنی ہے بالٹی ہماری تقریبا فل ہو چکی ہے تو دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ نیسٹ سے انڈے نکالنے ہیں یا نہیں نکالنے تو ابھی میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ مرگیاں جو ہیں اپنی خوراک کیسے کھا رہی ہیں جی ان کی یہ فیڈ ڈالی ہوئے یہاں پر جو انڈے اتار گیاتی ہیں مرگیاں فوراں آ کے پہلے پانی پیتی ہیں اور اس کے بعد یہاں سے آ کے اپنے خوراک کھاتی ہیں بڑا خوبصورت دیسنٹ سا ویو ہے تو چلتے ہیں نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ انڈوں کی پیکنگ کیسے کی جاتی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بارٹیاں ہمارکے لائے تھے ان میں سے انڈوں کی پیکنگ کی جاری ہے ناظرین اور ایک ٹری جو ہے اس میں تقریباً تیس انڈے لگے ہوتے ہیں اور جو ایک ٹری ہے وہ تقریباً ساڑھے ساتھ آٹھ سو ارگا کی بازار میں سیل ہوتی ہے تو ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی ہے اس کا اظہار آپ نے کومنٹس میں کرنا ہے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا اور کومنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا ناظرین ایسے ہی انشاءاللہ اچھی اچھی ویڈیوز مزید آپ کو میں دکھاتا رہوں گا اور آپ کا ہمارا ساتھ جڑا رہے اس کے لئے آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے ہمارے چینل کو اور گھنٹی کو نشان کو دبا دیجئے گا